اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے آپ کا میرا نام حسیب گل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آوان ٹائلز یوٹیوب چینل بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے گھر کے اندر ٹائل ورک کے اوپر ٹوٹل کتنا خرچہ آئے گا تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر میں ایک شارٹ سی ویڈیو بنا دوں جس میں میں آپ کو ایک ورٹیکل ایریا کے اندر جو ٹائل ورک کا جو بجٹ ہے وہ ایسٹیمیٹ کرنے کا طریقہ بتا دوں مینلی جو ہمارے اس ٹائل ورک کے اندر چار سے پانچ کاسٹ آتی ہیں جس میں نمبر ایک جو ہوتی ہے وہ ٹائل ہوتی ہے اس کے بعد جو ٹائل لگانے والا مٹیریل جیسے ٹائل گراوڈ ٹائل بانڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹائل لگانے کے لیے جو نیچے ایک سیمٹو ریت کا بیڈ بچھائی جاتا ہے اس کی ایک کاسٹ ہو جاتی ہے اور آخری جو کاسٹ ہوتی ہے وہ لیبر کاسٹ کی ہوتی ہے تو ہم ایک ایگزمپل لے لیتے ہیں ہزار سکیر فیٹ کی کہ ہزار سکیر فیٹ کی اوپر ہم اگر فلور ٹائل انسٹال کرونا چاہیں تو ہمارا ٹوٹل کتنا خرچہ آئے گا تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اسٹیمیٹ کریں گے اپنے ٹائل ورک کا بجٹ تو سب سے پہلے ہم نے ہزار سکیر فیٹ لیے ہیں اب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اگر ہم نے ہزار سکیر فیٹ کو سکیر میٹر کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹین پائنٹ چیون سک سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا آپ لوگوں نے اگر میری ٹائل میئرمنٹ ایریا والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر رائٹ سائیڈ پہ آپ کے لنک شو ہو رہا ہوگا اب وہاں سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو جب ہم ہزار کو دس شریعت چھہتر پر تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے نائنٹی تھری تیرانوے یعنی ہزار سکیر فیٹ کے اندر تیرانوے سکیر میٹر ہوتے ہیں تو اب جب ہم اس میں اپنا اسٹیمیٹ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم نے فلور ٹائل لی ہے وہ ہم چوبیس بھی چوبیس کی لگا رہے ہیں وہ ٹائم کمپنی ہے پاکستان کی اس کا ای گریڈ یوز کریں گے ہم اس کا مارکیٹ میں اس ٹائم پر ریٹ تقریباً چودہ سو روپے سے لے کر چودہ سو پچاس روپے تک چھل رہا ہے تو ہم درمیان میں تقریباً چودہ سو تیس روپے لگا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ٹائل کاسٹ آ جاتی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر نائنٹی تھری سکیر میٹر ہو اور چودہ سو تیس روپے اس کا ریٹ ہو تو جب ہم اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے ایک لاکھ باتیس ہزار نو سو نوے روپے اس کے بعد میں نے بتایا آپ کو کہ ٹائل لگانے کے لیے فرش کے اوپر ٹائل سے پہلے ایک سیمٹ اور ریٹ کا بیڈ بچھائے جاتا ہے کائنڈ آف پلسٹر کر دیا جاتا ہے فرش کو تاکہ اس پہ ٹائل جو ہے وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ چپک جاتی ہے تو اس کے لیے ہم نے میں نے آپ کو پہلی بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اپروکسیمیٹلی سو سکیر فیٹ پہ تقریبا ہزار روپے کا ریٹ اور سیمٹ لگ جاتا ہے یہ جو اسٹیمیٹ ہے یہ اوپر سے نیچے ہو زکتا ہے لیکن ابھی ہم اس کو رفلی ایک سو سکیر فیٹ کے اوپر ہم ہزار روپے کا کنسیڈر کر رہے ہیں تو ہزار سکیر فیٹ میں یہ تقریبا خرچ ہے جو ہمارا دس ہزار روپے کا چلا جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے ٹائل بانڈ آپ نے ٹائل بانڈ اچھی ہی کوالٹی کا ہی لگانا ہے میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ ٹائل بانڈ اچھی کوالٹی کا کیوں لگانا چاہیے سیمٹ کے ساتھ کیوں نہیں لگانا چاہیے اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو ٹائل بانڈ ہے اس کی کوالٹی کو کیسے چیک کر سکتے ہیں تو ایک ویڈیو کے اندر میں نے یہ بھی ایکسپلین کیا ہے کہ ہم ٹائل بانڈ کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ کیسے کرتے ہیں تو تقریبا ہم ایک جو ٹائل بانڈ کا پیکٹ ہوتا ہے جو 20 کجی کا ہوتا ہے وہ تقریباً 2.5 سکیئر میٹر کو کور کر لیتا ہے 2.5 سے 3 سکیئر میٹر تک ایک جو ٹائل بانڈ کا پیکٹ ہے وہ کور کر لیتا ہے لیکن ہم یہاں پہ 2.5 سکیئر میٹر ہی لیتے ہیں تو جب ہم ہزار کو 2.5 پہ تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے چالیس اور جو اچھا ٹائل بانڈ ہے اس کا جو ریٹ اس ٹائم مارکن میں چل رہا ہے وہ کم سے کم تین سو روپے ہے جب چالیس ضرب تین سو کریں گے تو ہمارے پاس جواب آجائے گا بارہ ہزار پہ ہے یعنی ہمارے پاس جو ٹائل بانڈ کا کاؤسٹ آئے گی وہ بارہ ہزار پہ آجائے گی اس کے بعد ٹائل گراؤٹ آتا ہے جو ٹائلوں کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر فلنگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اگین میں نے ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے کہ آپ نے جو ٹائل گراؤٹ ہے وہ بھی اچھی کالٹی کا ہی استعمال کرنا ہے بلکہ میں نے یہ بھی ایکسپلین کرنی کو شکی تھی کہ اچھی کالٹی کا ٹائل گراؤٹ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے ایک جو ٹائل گراؤٹ کا جو ایک کیجی کا پیکج ہوتا ہے وہ تقریباً سات سے دس سکیر میٹر کا ایرگیاں کور کر لیتا ہے ہمارے پاس چونکہ بڑی ٹائل لگا رہے ہیں تو ہمارا اپروکسیمیٹلی دس سکیر میٹر ایک کیجی سے کور ہو جائے گا تو ہمارے پاس تیرانوے سکیر میٹر کی ٹائل ہے تو اس پہ اپروکسیمیٹلی ہمیں نو پیکٹ ٹائل گراؤٹ کے چاہیے ہوں گے تو دو سو پچاس روپے کا اچھی کالٹی کا ہیپی لیک کا ٹائل گراؤٹ اویلیبل ہو جاتا ہے تو جب ہم نو زرب دو سو پچاس کرتے ہونا ہمارے پاس جو جواب آتا ہے وہ بائی سو پچاس روپے آتا ہے اس کے بعد جو آخری کاسٹ رہ جاتی ہے وہ لیبر کاسٹ رہ جاتی ہے یعنی مزدور جو مستری ہے وہ کتنے پیسے لے لے گا تو اس ٹائم پہ جو مارکیٹ کے اندر مستری کا جو فرش کی ٹائل کا جو لیبر کاسٹ جو چرجز چل رہے ہیں وہ تقریباً چالی سے پینتالیس روپے پر سکیر فیٹ چل رہے ہیں تو ہمارے پاس ایریا جو ہے وہ ایک ہزار سکیر فیٹ کے ہے تو ہم پینتالیس روپے کے ساتھ میں اس کو ضرب دیں گے تو ہماری جو مزدوری بن جائے گی وہ پینتالیس ہزار روپے بن جائے گی یہ پانچ قسم کی کاسٹ ہیں جو آپ کے ٹائل ورک کے اندر آپ کو پی کرنی پڑیں گی جب ہم ان سارے کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو جواب آتا ہے وہ دو لاکھ دو ہزار دو سو چالیس روپے آ جاتا ہے اگر ہم اس رقم کو ہزار سکیر فیٹ پر تقسیم کریں تو ہمارے پاس جو جواب آتا ہے وہ تقریباً دو سو دو روپے آ جاتا ہے یعنی ہمیں پر سکیر فیٹ جو ٹائل ورک ہے جو پڑے گا جو اس کے چارجس پڑیں گے وہ دو سو دو روپے پڑیں گے اب سننے میں تو یہ بہت زیادہ لگتے ہیں لیکن یقیناً یہ زیادہ نہیں ہے اگر آپ اس کو اچھی کالٹی کے ماربل کے ساتھ کمپیر کریں جہاں پہ آپ کو جو ماربل اچھی کالٹی کا وہ تقریباً نوے ہزار روپے کا نوے روپے پر سکیر فیٹ چارج ہوتا ہے اگر ہزار سکیر فیٹ آپ کے پاس ہیں تو نوے ہزار روپے کا آپ کو ماربل آپ کا آ جائے گا اور اس کے علاوہ آپ جو سیمٹ اور ریت کا جو خرچہ ہونے ہے وہ بھی تقریباً آپ کا دس ہزار روپے کے قریب آ جائے گا اس کے علاوہ جو فیلنگ درزوں میں ہونی ہے وہ بھی اپروکسیمیٹلی دو ہزار روپے کی طاپ لگی جائے گی مزدوری جو ہے وہ تھوڑی چی سستی پڑتی ہے مطلب جو ماربل ہوتا ہے وہ اس کے چارجز انسٹالیشن چارجز تقریباً کم ہوتے ہیں تیس سے پینٹیس روپے ہوتے ہیں اگر تیس روپے بھی آپ لگا لے تو ہزار روپے کے حساب سے تقریباً یہ آپ کی تیس ہزار روپے بن جاتے ہیں لیکن جو ماربل کی ایک اور کاسٹ ہوتی ہے وہ کاسٹ سے زیادہ فٹیگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی پالشنگ کیونکہ اگر تو آپ کا گراؤنڈ فلور ہے پھر تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا لیکن اس کا جو گھند ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ بنتا ہے لیکن اگر آپ کا فرسٹ فلور ہے پھر تو یہ آپ کے لئے سمجھ لیں کہ ایک مکمل عذاب ہوگا کیونکہ اس کو سنبھالنا منیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اگر اگر اس کی بھی ہم کاسٹ ڈال لیں تو تقریباً پندرہ سو روپے وہ چارج کرتے ہیں ایک سو سکیر فیٹ پہ تو ہزار کے حساب سے پندرہ ہزار روپے یہ ہو جائیں گے اگر ماربل کی بھی یہ ساری آپ کاسٹ کلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً ایک سو پچاس ہزار روپے یعنی ڈیڑھ لاکھ روپے تو آپ کا ماربل کے اوپر بھی خرچہ آ جاتا ہے اب ماربل اور ٹائل کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ صرف اور صرف پچاس ہزار روپے کا ہے لیکن جو آپ کو ایڈوانٹیجز ہے وہ نمر ایک یہ ہے کہ آپ کو زیادہ تکلیف پرشانی نہیں ہوگی نمر دو آپ کے پاس یونیکنس ہو جائے گی آپ کے چوائس ہے کہ آپ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں ماربل کے اندر آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے نمر تین ٹائل کی لائف ہے وہ ماربل سے بہت زیادہ ہے یعنی اس کی چمک جو ہے وہ ماربل سے زیادہ دیر تک رہتی ہے ماربل کی چمک جو ہے پانی کے استعمال کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے لیکن ٹائل کی چمک جو ہے وہ دیر پا ہوتی ہے اگر آپ مناسب طریقے سے ٹائل کی کیر کر سکیں تو یقینا جو ٹائل ہوگی وہ آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ثابت ہوگی امید ہے کہ یہاں تک آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ اگر اپنے ٹائل ورک کا بجٹ اسٹیمیٹ کرنا ہے تو وہ آپ اس میں کون کون سی کاسٹ آتی ہیں اور وہ کتنی کتنی ہوں گی آپ کو جو پرٹیکولر ایریہ ہے اس کے اندر کتنی کاسٹ آئیں گی اور جب آپ ان کو ٹوٹل جمع کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا بجٹ بھی آ جائے گیا اگر آپ کو اس ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیجئے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کونڈی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو فورا نصیب ہو جائے شکریہ موسیقی